بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو جماعت اول اور موضوع ہے ہمارا آج کا اچھی بات پیج نمبر 108 اپنی اردو کی بک اوپن کریں لکھا ہوا ہے اوپر اچھی بات مس دیکھیں یہ اسد کا بچہ مجھے دیکھ کر ہس رہا ہے علی نے زور سے چلا کر کہا مس آمنہ نے آگے سے جواب دیا بہت بری بات ہے آپ کیسے بات کر رہے ہیں اس طرح نہیں بولنا چاہیے علی نے آگے سے جواب دیا مس آمنہ کو مگر آپ اسد کو بھی تو سمجھائیں مس آمنہ نے آگے سے جواب دیا علی کی بات کا ہاں اسد آپ علی کو دیکھ کر کیوں ہسے پیج نمبر 109 اپن کریں اسد مس میں ہنس نہیں رہا مسکرا رہا ہوں ہمارے دادا جان کہتے ہیں کہ مسکرانا بھی نیکی ہے مس آمنہ آپ یہ دادا جان ٹھیک کہتے ہیں مگر اس انداز سے مسکرانا کے دوسرا سمجھے کہ آپ اس کے مزاق اڑا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اسد میں اس بات کا خیال رکھوں گا مس آمنہ دیکھو بچو بات کرنے کے بھی عذاب ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اب ہم بات کرنے کے عذاب سیکھیں گے یہاں پر پانچ پینشن ہے جو ہماری بک پر ہیں ہم وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے بچو آپ نے اس کو فولو بھی کرنا ہے اور آپ نے بات کرتے ہوئے اس کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اور ہم نے کیا سیکھا تھا اور ہم نے اب اس طرح سے بات کرنی ہے نمبر ون بات ہمیشہ نرم آواز سے کریں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہماری جو بات ہے ہماری بات بہت نرم لہجے میں ہماری بات ہونی چاہیے کہ جو ہماری بات سن رہا ہے وہ ہم سے متاثر ہو نمبر دو دیکھیں دوسروں کو بڑے ناموں سے نہ پکاریں یہ سب سے بری بات ہوتی ہے جب ہم کسی کا نام خراب کرتے ہیں کسی کو بڑے ناموں سے بلاتے ہیں جس انسان کا نام جو بھی ہے آپ اس کو اسی نام سے پکاریں نمبر تین دیکھیں کسی کے بات کا کاٹ کر اپنی بات نہ کریں کبھی بھی کسی کی بات کو کاٹ کر اپنی بات نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کسی کی بات کو کاٹ کر اپنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی بھم سے بات کر رہا ہے یا ہم کسی کی بات سن رہے ہیں ہم نے اپنا پوائنٹ رکھنا ہے یا ہم نے ان کا جواب دینا ہے تو پہلے ہم ان کی بات کو سنیں گے اس کے بعد ہم اپنی بات کریں گے نمبر چار پر آپ دیکھیں بات اچھے الفاظ میں کریں ٹھیک ہے آپ کا نرم لہجہ بھی ہے آپ کسی کو بڑے ناموں سے بھی نہیں پکارتے آپ کسی کی بات بھی نہیں کارتے لیکن آپ اچھے الفاظ یوز نہیں کرتے تو آپ کی بات غلط ہی ہوگی نا آپ الفاظ وہ یوز کریں کہ جو ہماری بات سن رہا ہے اس کو ہم متاثر کر پائیں اور وہ ہماری بات کو جلدی سے مان لیں نمبر پانچ پہ دیکھیں ہم بات عدب اور تمیز سے کریں ہمیشہ بات عدب اور تمیز سے کرنی چاہیے یہ ہم چیزیں فولو کریں گے ہماری بات اوٹومیٹیکلی عدب سے اور تمیز سے ہی ہوگی وارک بک صفحہ نمبر چھے اوپن کریں باب نمبر انیس اچھی بات سوال نمبر ایک عملہ عملہ کے پانچ الفاظ ہم نے یہاں پر لکھنے ہیں اپنی وارک بک پر آپ نے لکھنے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں نمبر ون بڑی نمبر ٹو مزاک نمبر ٹوی نامو نمبر فور عداب نمبر فائف آواز سوال نمبر دو کے دو پارٹ ہیں علیف اور بے علیف پارٹ میں ہے الفاظ معنی انداز انداز کا معنی ہوتے ہیں طریقہ نمبر ٹو پر ہے ٹھیک ٹھیک کے معنی ہیں درست نمبر ٹھوی ہے تمیز تمیز کے معنی ہیں عدب سوال نمبر دو کا پارٹ بے دیکھیں الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں پہلا جو ہمارا الفاظ ہے وہ ہے مزاک کسی کا مزاک مت اڑاؤ کسی کا مزاک اڑانا بری بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نمبر ٹو ہے عدب بڑوں کا عدب کرو بڑوں کا عدب کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم بڑوں کا عدب کریں اور نمبر ٹوی پر دیکھیں آواز مجھے کوئل کی آواز پسند ہے کوئل کی آواز کتنی میٹھی میٹھی ہوتی ہے وہ آواز مجھے پسند ہے آپ نے اپنی فورمیشن کا دھیان رکھنا ہے اور اپنی ورک بک پر نیٹلی کام کرنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا اللہ حافظ